بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری باتیں ہوئی جس کے اندر نیوکلئر معاملات کے اوپر بھی بات ہوئی یہ بھی بات ہوئی کہ نیوکلئر جو معاملات ہیں وہ جس تیزی سے آگے بڑھے ہیں ان کو تھوڑا تھامنے کی ضرورت ہے کشمیر کے مسئلے پر بھی بات ہوئی افغانستان کے مسئلے پر بھی بات ہوئی پاکستان کو سراہا بھی گیا پاکستان کی کابشوں پر ریفیوجیز کو چالیس سال تک پاکستان میں رکھنے پر بھی سراہا گیا لیکن جوابی بات بھی آئی ملیہا لودی صاحبہ اور اجاز چوہدری صاحب نے جب پریس کانفرنس پری پریس بریفنگ دی تو اس کے اندر سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ اگر نیوکلئر مسئلے کو پاکستان کے اندر تھامنے کی بات کی جاری ہے یا سلو ڈاؤن کرنے کی بات کی جاری ہے تو وہی ڈیماند بھارت سے بھی کی جانی چاہیے اور اگر بھارت سے وہ ڈیماند نہیں کی جاتی تو پاکستان سے بھی یہ ایکسپیکٹ نہ کیا جائے کہ پاکستان اپنے نیوکلئر پروگرام کو کسی بھی طریقے سے سلو ڈاؤن کرے گا اس کے علاوہ بھارت کے اوپر دباؤ ڈالنے کی بھی بات ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ بھارت کے اوپر اگر بات نہ کی جائے بھارت سے وہی ڈیماند نہ کی جائے جو پاکستان سے کی جائیں تو پھر خطے میں امن و امان کا زامن پاکستان کس طریقے سے آگے بڑھ سکے گا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنا پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب سینئر انیلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر حسن اسکری صاحب سینئر انیلسٹ ہیں دونوں کسی تعرف کے محتاج نہیں تھوڑی دیر میں اسلامباد سے ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہوں گے آزمی صاحب آپ دونوں سے سٹارٹ کروں گی بات کی آغاز کروں گی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو جب کشمیر کے مسئلے پر بات ہوتی ہے جب نیوکلئر معاملے پر بات ہوتی ہے تو پاکستان کے اوپر دباؤ دے دینا پاکستان کو یہ کہہ دینا اس تمام معاملے کو سلو ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے فہم سے کام لینے کی ضرورت ہے اور بھارت کی سائیڈ پر ماں سیبل نیوکلئر معاہدے بھی کرنا ان سے نیوکلئر پینگے بھی بڑھانا یہ کہاں کا انصاف ہے انصاف تو نہیں ہے لیکن اس کو ہم کہتے ہیں پاور پالچکس اور سٹیٹیجیک پارٹنرشپ الائنسز کوالیشن بیلڈنگ پاکستان کو انہوں نے بڑے عرصے سے دباؤ میں رکھا ہوا ہے اور یہ دباؤ پہلی دفع نہیں ہے ہمارے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بلکہ یہ پچھلے تقریباً چالیس سال سے چل رہا ہے لیکن چالیس سال میں تقریباً نصف صدی لگتا ہے کہ ہم نے ہر قسم کے دباؤ کو برداشت کیا ہے اپنے وسائل کو بروئے کار لائیا ہے ہم نے ایک سائنٹیفک فورس تیار کی ہے جو کہ ڈیووٹیڈ ہے ہمارے دفاعی پروگرام کو ریسرچ کرنے کے لیے ان کو ترطیب دینے کے لیے اور ذرا دنیا پریشان بھی ہو گئی اور حیران بھی رائے گئی کہ کس طرح سے پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن گیا تو ایک کنسسٹن پالیسی ہے اور ہم اپنے دوستوں سے جس میں امریکہ بھی شامل ہے ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارا پروگرام نہ تو اسرائیل کے خلاف ہے نہ روس کے خلاف ہے نہ امریکہ نہ مغربی دنیا کے خلاف ہے یہ بنیادی طور پر اس خطے میں توازن قیم رکھنے کے اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ جو آپ کی مجبوری ہے کہ مشرقی پاکستان میں ہمارا اندرونی سیاسی بہران ضرور تھا لیکن ہندوستان نے مداخلت کی اور ساری دنیا دیکھتی رہ گئی کہاں پہ اقوام متحدہ تھا کہاں پہ امریکہ بہدر تھا کہاں پہ سارے ممالک تھے تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان کے جو ہمارے خلاف جا رہا ہے نہ آزائم ہے ان کے خلاف دفاع کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور یہ سوچ بچار پہلے بھی ہو رہی تھی کہ ہم نے توازن کیسے رکھنا ہے اس خطے میں توازن کا مطلب یہ نہیں کبھی ہوتا کہ جتنا ٹینک ہندیا کے پاس ہیں اتنا پاکستان کے پاس ہونے چاہیے جتنا فوجیں ان کے پاس ہیں اتنا فوجیں ہمارے پاس ہونے چاہیے توازن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فوجی طاقت اتنا ہو کہ دشمن آپ پر وار کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچے کہ کیا میں اپنے فائد حاصل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں کہ ڈیٹر کرنا ہے پریونٹ کرنا ہے اور ہمارا نکلیر پروگرام جنگ کرنے کے لیے نہیں ہے جس طرح لوگ یہ کہتے ہیں جنگ کو روکنے کے لیے ہے اور اس کو روکنے کے لیے پھر کئی طریقے ہم استعمال کرتے ہیں خصوصی طور پر وہ توجہ دو باتوں پر دے رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ہم فیلڈ نکلیر ویپنز ہیں جس کو ہم ٹیکٹیکل نکلیر ویپنز بھی کہتے ہیں کہ جی آپ یہ ڈیپلائی نہ کریں ہم ڈیپلائی نہ کرتے ہیں وہ تو ایک وار سیچویشن میں ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے شارٹرین میسلز ہیں جو نکلیر کیپیبل ہیں ان کو آپ ختم کریں کہ ڈیپیٹ ایک چار رہی ہے کہ اس سے جو سٹیجک سٹیبلیٹی ہے ساؤت ایشیا میں پیدا نہیں ہوں گی تو پھر آپ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ معایدیں باتچیت کے ذریعے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہندوستان بیٹھے بات کرتے ہیں کہ جی اگر ہم نے نکلیر ڈیس آرمامنٹ یا آرمز پرٹرول نگوشیٹ کرنا ہے تو ہم بیٹھ کے کریں دباؤ ایک طرف کیوں ہونا چاہیے اور پاکستان نے پہلے بھی ریجیکٹ کیا آپ بھی ریجیکٹ کریں سی ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی چلتی ہے ڈاکٹر حسن نسکری صاحب وہ جس طرح ڈاکٹر رسول بکشری صاحب نے کہا کہ ایک طرف تو نہیں ہونا چاہیے دونوں طرف ہونا چاہیے اور بھارت کی بات کی جائے تو بھارت کے اوپر تو وہ والے دباؤ ہوتے نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو شورٹ رینج مزائلز کم کرنے کی بات بڑے عصے سے بولی جا رہی ہے جب سے یہ ہم لوگوں نے پروگرام سٹارٹ کی ہے تو ہم کیوں کریں جبکہ یہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ بھی نہیں ہے کسی اور ملک کے نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ بھی نہیں ہے دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس وسم کا دباؤ پاکستان جیسا ڈاکٹر رسول بکش نے کہا کہ یہ وقتاً فوقتاً ایک ڈبلومیسی کا حصہ ہے پاکستان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے پاکستان کا نیوکلئر پروگرام جو ہے وہ کوئی عالمی سٹیٹس کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ اس ڈسپیریٹیز کو ایڈریس کرتا ہے جو کنونشنل سیکیورٹی میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہے کیونکہ اگر آپ نیوکلئر پروگرام کو ہٹا دیں تو جو کنونشنل اور روایتی تحفظ کے طریقے ہیں اس میں ہندوستان کو واضح فوقیت حاصل ہے نیوکلئر ویپن کی وجہ سے ہندوستان کی وہ فوقیت جو ہے وہ نیوٹرلائز یا برابر ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پاکستان نے یہ آرگومنٹ رہی ہے اور آج بھی تھی اور کل بھی رہی ہے کہ اگر کوئی پابندی لگانی ہے تو وہ ریسی پروکل بیسز پہ دونوں ملکوں کے اوپر ہوگی ہندوستان کے پہ بھی ہوگی پاکستان پہ بھی ہوگی لہٰذا اگر آپ کہتے ہیں کہ نیوکلئر ویپن کو لیمٹ کیا جائے بسم اللہ بالکل لیمٹ ہونے چاہیے لیکن یہ پاکستان کو تو آپ صرف لیمٹ نہیں کریں انڈیا کو بھی آپ لیمٹ کریں گے اگر فسائل میٹیریل کٹ آف کی بات ہے کہ مزید وہ چیزیں نہ بنائی جائیں وہ میٹیریل نہ بنائی جائیں جس سے نیوکلئر ویپن بنتا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ ایکول ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بہت سے ملکوں نے مثلا ہندوستان نے فسائل میٹیریل جس سے نیوکلئر ویپن بنتا ہے وہ بنا کے رکھا ہوا ہے پاکستان اب بنا رہا ہے تو یہ ہے اور آخری بات جو پاکستان ڈیلیوری سسٹم کی کرتا ہے کہ ڈیلیوری سسٹم جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے نیوکلئر ڈیٹرنس کریئٹ کرنے کے لیے اور یہ نیوکلئر ڈیٹرنس ہی تھا کہ جس کی وجہ سے ہندوستان پاکستان میں اب جنگ نہیں ہو ورنہ موڈی صاحب کا جو اگریسیو موڈ چلا جا رہا ہے اس میں تو اب تک اب جنگ ہو گئی ہوتی ہے تو ان کے اپنے اب تو سیاست مجبور ہو گئے ہیں میہا وطی صاحبہ کہتی ہے کہ نریندر موڈی نے اگلے الیکشنز جیتنے کے لیے کچھ بھی کر کے پاکستان سے جنگ لگانی لگانی ہو اور ابھی خبریں گردش بھی کر رہی ہیں اس بارے میں کہ وہ لوگ تیاری کر کے بیٹھے ہوں میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ہندوستان سے کوئی اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے جب تک کہ موڈی سرکار وہاں پہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ دوستی ہو ہندوستان میں کوئی لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ دوستی ہے لیکن جب سے موڈی سرکار رہی ہے اور جس قسم کے مزاج انہوں نے اکٹھے کر لی ہیں اور سارے مزاج مل کے پھر ایک ہی مزاج بنتا ہے موڈی صاحب کا تو ہمیں کوئی خیر کی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے اور تمنا بھی نہیں رکھنی چاہیے ہندوستان سے خطرے کے لیے تیار رہنا چاہیے یہ تیاری ضرور کریں گے اور پاکستان کے ساتھ جنگ کر کے پاکستان کے ساتھ ایسا محول پیدا کر کے کہ دیکھیں ہم نے پاکستان کو نیچہ دکھا دیا ہے کہ اگلے ہم پھر تین چار پانچے الیکشنز جیتے رہے ہیں اور باقی پارٹیاں بھی ختم ہو جائے اور جو ہندو نیشنلسٹ ہیں ان کا جو ایک نیریٹیو تاریخی طور پر رہا ہے پچھلے ستر سال سے کہ پاکستان کا بننا غلط تھا اور یہ ہندوستان کا حصہ تھا اور ہندوستان تو نامکمل ہے یہ ساری باتیں وہ کہتے ہیں اپنی انہوں نے کتابوں میں ڈال دی ہیں تاریخ میں سکھ کر کے رکھ دی ہے لوگوں کا ذہن بنایا ہوا ہے تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں اس کے لیے ہمارا جو پروگرام ہے اور ہماری فوجیں ہیں ہماری سیاسی حکومت ہے ہماری قوم ہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اگلے ہفتے دو ہفتے تین ہفتے میں یہ کیا قدم اٹھاتے ہیں اسی سے ایک اور ریلیٹڈ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم نے تیاری کر رکھی ہے ہم تیار ہیں اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی یہ بات ڈاکٹر صاحب نہیں کہہ رہے یہ بات کہہ رہے ہیں ہمارے آرمی چیف اور بارہا کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی سالمیت کو کوئی خطرہ ہوا کوئی تھریٹ ہوئی کوئی شرارت ہوئی تو اس کے لیے ہم کمپلیٹلی تیار ہیں چاہے عوام کی بات کریں یا فوج کی بات کریں یا سیاستدانوں کی بات کریں تو تمام عوام اس وطن کو اس درتی کو پروٹیک کرنے کے لیے پورے طریقے سے تیار رہا اور اس کے اوپر بہت کلاہٹ کا شکار نظر آتے ہیں ڈاکٹر صاحب لگتا ایسے ہے کہ انڈیا کے اندر اب یہ چیزیں کردش کرنے لگ دیں گے پہلے جو لوگ بولا کرتے تھے کہ جنگ کریں جنگ کریں اب ان کے اپنے آرمی چیف بتا رہے ہیں کہ آپ جنگ کریں گے تو انڈیا کا نقصان ہوگا لو سی کے اوپر وار سٹارٹ کریں گے تو انڈیا کا نقصان ہوگا اب نریندر مودی صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی جنگویسٹک بیہیوئر کو چینج کرتے ہیں یا نہیں کریں دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا ایک مسئلہ ہندوستان کے لیے ہے جو ان کی ڈومیسٹک پولیٹکس کی ضروریات ہیں اس کے تحت پاکستان کے قلاف ایک الٹرا نیشنلس سینٹیمنٹ ڈیویلپ کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ سپورٹ ان کو ہندو آرگنیزیشنز اور پولیٹیکل فار رائٹ کی زیادہ ہے لہٰذا اس ڈسکورس میں انٹی پاکستان سینٹیمنٹ سٹرونگ ہے لیکن جو سیکیورٹی کو سمجھتے ہیں جو دفاع کے امور کو سمجھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ نیوکلئر ویپنز کی موجود بھی میں جنگ کا سوچنا جو ہے وہ نہائیت ہی بے وکوفانہ قسم کی سوچ ہے کیونکہ سب سے بڑا پرابلم اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کنویشنل وار شروع کرتے ہیں تو اس کو اسکلیٹ کر کے نیوکلئر وار کے اندر خطرہ ہوتا ہے اور نیوکلئر وار میں کوئی شک کوئی ملک جیتا نہیں ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ایک سائیکلوجیکل وارفیر ہے جو ہندوستان نے پاکستان کے خلاف شروع کی ہوئی ہے کہ جو ٹیمپریچر ہے اس کو اوپر کر دیا جائے اور اس ٹیمپریچر کو اوپر کرنے کا ہندوستان کو فائدہ ایک تو ڈومیسٹک ہے مودی صاحب کو دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جب کشمیر کا مسئلہ پیش ہوتا ہے تو آپ اٹینشن ڈائیورٹ کر دو کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان میں جنگ ہونے والی ہے اور وہاں حالات خراب ہیں لائن آف کنٹرول کی وائلیشنز ہو رہی ہیں تو یہ ایک ٹیکٹس ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے ہندوستان جو ہے بڑھ کے تو لگا سکتا ہے لیکن جو کومن سینس ہے جو وہاں کے ٹاپ کے پلینرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیوکلئر ویپنز کی موجودگی میں یہ ایک خودکشی کرنا ہوئے یعنی دنیا کو اس لائن پہ لگا دے کہ کہیں نیوکلئر جنگ نہ ہو جائے دنیا کے اندر دو نیوکلئر ممالک لڑنا پڑے لیکن ایک لالو پرساد صاحب تو بات کر رہے ہیں کلیرلی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ انڈیا کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے کیا یہ اس کا کور اپ ہے کیا یہ اس کا کور اپ ہے کہ کہیں انڈیا کے ہاتھ سے کشمیر نہ نکل جائے اس لیے بھارت اور پاکستان کی جنگ کی بات گردش میں لے ہیں دیکھیں یہاں یہاں پاکستان میں کشمیر کو بھی ہم نہیں سمجھتے صحیح طریقے سے ہندوستان کے آپ اخبارات پڑھیں ہندوستان میں جس کے اسم کی بحثیں ماضی میں رہی ہیں ڈاکستان بھی وہاں پہ جاتے ہیں ہندوستان میں بھی جاتا رہا ہوں لوگوں سے ہم ملتے ہیں کشمیر ہندوستان سے نکل چکا ہے یہ کہنا کہ نکل رہا ہے یا نکل جائے گا یہ نکل چکا ہے یعنی وہ ان ڈینائل ہے یہ بلکل ڈینائل ہے ان کے دلوں سے نکل چکا ہے اس لیے نکل چکا ہے ان کو پتا ہے کہ ستر ہزار انہوں نے کشمیری مار دیا پچھلے دو تین ہفتوں میں آپ اسی سے زیادہ کشمیری آپ مار دیتے ہیں شہید کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کریں گے آپ کے ساتھ رہیں گے وہ لوگ جو کہ ان کی سیاسی جماعتوں کا حصہ رہی ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ رہیں لیکن ایک خودمختاری کے ساتھ رہیں کہ ایک علیہ دا سے سٹیٹس ہونا چاہیے جو ہے آرٹیکل تری ہنڈر سیونٹی کے لحاظ سے اس کا ایک علیہ دا سٹیٹس ہے اور مودی سرکار اور اس کی سیاسی جماعت کمیٹیڈ ہے اس بات سے کہ ہم اس کو ختم کریں آرٹیکل تری سیونٹی کو ختم کرنے کی بات پالیمنٹ نے بھی کی لیکن وہ ختم نہیں کر سکتے تو میں ان کشمیریوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ازادی کے حق میں نہیں تھے لیکن وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ رہنا ہمارے لیے ناممکن ہے کہ اگر وہ کشمیر کے اندر سیاست کرتے ہیں تو کشمیری ان کو سیاست نہیں کرنے دیں گے قتل و غارت کر کے تباہی پھیلا کے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے انہوں نے پھر آپ کے خلاف جو محاز کھولا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں شرپسندوں کو آپ پیسہ دیں ان کی ٹریننگ آپ افغانستان میں کریں ان کو گھر بلا کے ان کو آپ پناہیں دیں تو شرپسندوں کو انہوں نے ہم تو ان کو شرپسند کریں گے جو پاکستان کے خلاف کوئی بھی اندر سے ہو یا بہر سے ہو اور یہ بھی ہمیں اس بات کے اوپر بھی یقین رکھنا چاہیے وہ شرپسند مکمل طور پر شکست کھا چکے ہیں کھا چکے ہیں وہ تو برامتہ گھتی کی سیٹیمنٹ آگے نہیں ڈاکٹر صاحب کے برامتہ گھتی نے پہلے سیٹیمنٹ دی تھی کہ میں بلوچستان کے عوام پاکستان کے حق میں دستبردار ہوتے اس لیے میں بھی اپنی ڈیمان سے دستبردار ہوتا ہوں اب وہ کچھ اور بول رہے ہیں دیکھیں ہندوستان کے پاس موجودہ صورتحال میں پاکستان کے دباؤ رکھنے کے دو طریقے صرف دو طریقے کار ہیں جس سے ہمیں کانشنس ہونا چاہیے پہلا تو یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول جو ہے آپ کی اس کے اوپر وائلیشنز ہوتی رہے ہیں اس پر دباؤ بڑھایا جائے جو کہ وقتن فوقتن ماضی میں ہوتا رہا ہے بڑے عرصے تک اب کچھ وہاں واقعات کم ہوتے ہیں ہوتے ضرور ہیں دوسرا طریقہ کار وہی ہے جو ڈاکٹر رسول بک صاحب نے کہا کہ وہ ان گروپس کو جو پاکستان میں ٹیروریزم پھیلاتے ہیں جو پاکستان کی ریاست کو چیلنج کرتے ہیں ان کو شیع دی جائے اور شیع دینے کا کیا ہے پیسہ پروائیڈ کیا جائے فنڈنگ پروائیڈ کی جائے اور اس طریقے سے پاکستان پہ ایک انٹرنل دباؤ بیلڈ کیا جائے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو گروپ دہشتگردی کرتے ہیں یا جو گروپ ملک میں فتنہ و فساد پھلاتے ہیں ان گروپس کو پاکستانی حکومت کو پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کو چیلنج کرنا چاہیے کیونکہ اگر یہ گروپ بے مانے ہو جاتے ہیں پاکستان کے اندر تو بین القوامی قوتیں ہندوستان یا دوسرے ممالک جو پاکستان کے خلاف ہیں وہ ان گروپس کو فنڈنگ نہیں دیں اچھا ایک ڈیٹرنس تو ہمارا نیوکلئر پروگرام ہے دوسرے ڈیٹرنس ہمارے آرمی چیف بھی ہیں جنرل راہیل شریف جب سے آئے ہیں تو انڈینز کے لبو لہجہ مختلف ہو گیا ہے نواز شریف صاحب نے یو این کے اندر جا کے بات کرنی ہے ڈسکشن کرنی ہے کشمیر کے بارے میں مدہ اٹھانے دوسری طرف آرمی چیف کی اور نواز شریف صاحب کی ڈسکشن ہوتی ہے فون پر کیا بات ہوئی ہوگی دوکت صاحب اگر ہم آئیپو ایپوٹیٹکلی دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ اس کی ہمیں کھوج لگانے کی ضرورت نہیں اگر آپ نے لگائی لی ہے یہ چاہتی بھی ہے تو اس کے بارے میں جو ہمارے سفارتکار ہیں جو ان کی سطح ہیں اس سطح پر ان کے سفارتکاروں سے بھی وہ بات چیت کر رہے ہیں اصل معاملات نیچے کی سطح پر طائع ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جب ہمارے وزیراعظم صاحب کی ملاقات جان کری سے ہوتی ہے یا ہو سکتا ہے کہ صدر اوبامہ سے بھی کہیں ہو جائے تو جب بات چیت ہوتی ہے تو سارا ہومورک نیچے سے ہو چکا ہوتا ہے اس کے بارے میں غالباً ان کو وہ اگاہ کیا ہوگا اور جو اس وقت صورتحال ہے وہاں پہ نیو یورک میں اور جو ان کی وہاں پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں غالباً صرف کشمیر کے بارے میں کہ ہم نے اس مسئلے کو کیسے اٹھانا ہے اور کیا بات کرنی کیونکہ ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے ایک ایک فکرہ ہوتا ہے دس منٹہ سارے اور اس میں ہم نے ہندوستان کی بات بھی کرنی ہے اپنی ترقی کی بھی بات کرنی ہے افغانستان کی بھی بات کرنی ہے رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت میں جائے ٹھیک ہے وہ مشاورت تو ہے اور کیا یہ ہمارے لیے ایک خوشائنگ بات ہے ڈاکٹر صاحب کے سبل اور ملٹری دونوں قیادت ڈسکس کر کے چیز کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں دیکھیں جو آپ کے سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں اس میں دونوں میں کوارڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر بات آتی ہے تیریٹوریل سپورٹ کی اور تیریٹوریل تحفظ کی زمینی تحفظ کی سیکیورٹی کی تو ملٹری اس کی ذمہ دار ہوتی ہے لیکن ملٹری سیکیورٹی کے ساتھ ڈپلومیسی ہوتی ہے سفارتکاری بھی دفاع ہے سفارتکاری تو اتنا اہم دفاع ہے کہ آپ اپنا نکتہ نظر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور آپ کے خلاف جو پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے اس پروپیگنڈے کو آپ نیوٹرلائز کرتے ہیں لہٰذا جب تک ڈپلومیسی اور ملٹری سٹیٹیجی کو آپ اکٹھا نہیں کرتے اس وقت تک آپ کا موثر دفاع نہیں ہو سکتا اس وقت جو نیو یورک میں کام ہو رہا ہے یعنی جنرل اسیمبلی میں آج پرائم منسٹر نے ایڈریس کرنا ہے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ بھی سیکیورٹی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری دفاعی فورسز جو ہیں وہ تیار رہیں اور یہ بتائیں دنیا کو کہ اگر کوئی چیلنج آتا ہے تو اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے تو دونوں میں تعاون کا ہونا کوپریشن کا ہونا ساتھ چلنا ہمارے سب کے مفادمے اور ڈپلومیسی کی امپورٹنس صرف اور صرف امریکہ سے تو نہیں ہے صرف اور صرف بڑے بڑے ممالک سے تو نہیں یہ تحقیقی کے جو طیب اردوگان صد سے ملاقات ہوئی اس کے اندر یہ بات ہوئی کہ ترک ابزرویشن کے لیے جائیں گے کشمیر کے اندر یہ اس کی کوئی امپورٹنس ہے کہ باقی ممالک کے لوگ ابزروف کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں جائیں گے کہ آخر حالات کیا ہے اور کیا انڈیا اس کی اجازت دے گا جس طریقے سے انہوں نے پہلے یون ایچ سی آر کے نمائندوں کو نہیں جانے دیا بے شک نہ نہیں اجازت لیکن کوشش تو ہونی چاہیے اس سے خبر بھی بنتی ہے اور یہ ترکوں کا ایک وطیرہ رہا ہے ایک روایت رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ دینے کے لیے مشکل سے مشکل حالات میں وہ ضرور جائیں گے اگر ان کو روک دیں گے تو وہ روک جائیں گے دیکھیں کہ غازہ کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی اسرائیل نے وہاں یہ پہنچے ان کے لوگوں کے اوپر وہاں پہنچے اور اسرائیلی فورسز نے ان کو تارگٹ کیا شہید کیا وہ اپنی لاشیں لے کے گیا لیکن اس بات سے وہ باز نہیں آئے تھے کہ ہم نے جانا ہے ہم نے مدد کرنی ہے کہ یہاں یہ مدد لے کے نہیں جا رہے یہاں پہ جائیں گے دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا رہا ہے اگر ہندوستان کی حکومت ان کو اجازت نہیں دیتی زبدستی روکتی ہے وہ روک جائیں گے سیکھیں وہ تعلقات میں ایک رکھنا تو آئے گا کہ مشکل صورتحال تو ہندوستان کے لیے بنے گی اگر ہندوستان درست کر رہا ہے جو درست نہیں کر رہا ہے صافی تو نہیں پہنچا ہوا ہمارے چینل تو نہیں پہنچا ہمیں تو وہاں جانے ہی نہیں دیتے پاکستانیوں کے لیے ویزہ ہی نہیں دیتے کشمیر کا بلکل یہ ستر سال سے کر رہے ہیں جو خاص خاص لوگ ہیں شاید ان کو دے دیتے ہیں تو یہ ہم خبریں دیکھ رہے ہیں یہ تو بالکل یہ سنسر شدہ ہیں صحیح تو اگر وہ پیار اور محبت کی باتیں ہیں کشمیریوں کے ساتھ اور کشمیروں کے ساتھ ہیں تو دنیا کو وہاں جانے دیں دیکھنے دیں ہو کیا رہا ہے آخر پر روکنے کی کیا ضرورت ہے لیکن انٹرنیشنل دے آف پیس ہے آج ہی وزیراعظم نواز شریف کی جو ہے وہ خطاب ہے جنرل اسیمبلی سے یونائیتڈ نیشنز کے ہمارے پاس تو ایک اور سٹرونگ پوائنٹ ہے کہ انٹرنیشنل دے آف پیس پہ یونائیتڈ نیشنز پیس کے لیے کیا کر سکا پلسٹین میں کیا ہوا جو منلی سے اس میں کیا ہو رہا ہے لیکن ہماری آرگومنٹ یہ ہونی جائی ہے آج کے دن کہ اگر اس علاقے میں آپ پیس چاہتے ہیں اس علاقے میں آپ استحقام چاہتے ہیں تو ان مسائل کو حل کیجئے جن مسائل سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں بڑا رکھنا آیا ہے اور اس سلسلے میں کشمیر ایک بنیادی نکتہ ہے اور کشمیر میں صرف ہندوستان اور پاکستان کا جگڑہ نہیں ہے یہ کشمیر حقوق کی بات ہے کشمیر جو ہے کشمیریوں کے انسانی حقوق کے تحفظ کی ضرورت ہے اور وہ کمیٹمنٹ جو یونائٹی نیشن نے کشمیریوں سے کی تھی کہ ان کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق ملے گا اس کمیٹمنٹ کو آنر کرنے کی ضرورت ہے لہٰذا اگر امن چاہتے ہیں تو انصاف ہوگا کیونکہ انصاف اگر آپ نہیں قائم کر سکتے تو امن کبھی نہیں ہوگا گا تنہ انصافی سے جبر سے تشدد سے اور قوت کے بیجا استعمال سے انصاف کبھی نہیں میں بلکل تائید کرتا ہوں اسمیر صاحب نے جو کہا ہے ایک بات دنیا کو بھی یاد رکھنی چاہیے اور مسلمانوں کو بھی پاکستانیوں کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ مسلمان کے علاقے پر قبضہ کرتے ہیں تو وہ نسل در نسل لڑتے رہیں گے امن نہیں قیم ہوگا کہ اگر انصاف نہیں ہوتا امن نہیں قیم ہوگا سب سے زیادہ قربانیاں میں سمجھتا ہوں کہ یا چچنیا کے لوگوں نے دی ہیں یا فلسطین کے لوگوں نے دی ہیں نسل در نسل اپنے بچے پیدا کر رہے ہیں اور اپنے بچے اپنی اپنی تاریخ اپنے ورسے اپنی زمین اپنے لوگوں کے حفاظت کے لیے وہ قربان کرتے چلے آ رہے ہیں یہ کشمیر میں کر رہے ہیں دوستہ اور روس کرتا رہا ہے پچھلے تقریباً ایک صدی سے لیکن کیا وہ ختم ہوئے ہیں بلکل نہیں اور ہوں گے بھی نہیں اور جب بات آتی ہے انصاف کی تو انصاف کی فراہمی تو ہمیں نظر نہیں آتی یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشنز انصاف کی فراہمی کرنے لگ جائے اور کشمیر کے مسئلے کے اوپر بھارت کو دباؤ میں لائے کہ بھارت جو بربریت کر رہا ہے جو سو سے زیادہ لوگوں کو پلٹ گنوں سے چھلنی کر دیا جو دس نوجوانوں کو پھر سے شہید کر دیا بارہ ملہ آپریشن کے اندر سرچ آپریشن کے اندر جو گیارہ سال کی بچی کو پلٹ گنوں سے بار دیا جب اس طریقے سے شہادتوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے تو کشمیریوں کے عظم میں اضافہ ہو رہا ہے اور یونائٹڈ نیشنز کو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ صرف اور صرف اکنامک گیم کرے گا یا جس مقصد کے لیے وہ بنا تھا وہ مقصد پورا کرے گا ابھی جانا ہے بریک کی طرف بریک کے بعد شو کو کنٹینیو کریں بریک پہ جان سے پہلے انصاف کی بات ہو رہی تھی اور انصاف تب تک نہیں ہو پائے گا جب تک اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہوگی اور اکاؤنٹی بلیٹی کیسے ہو اکاؤنٹی بلیٹی کی بات آئے تو سب اپنے ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں کیوں کھڑے کر لیتے ہیں میں بات کریں ہوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جس کے چیئر پر اسم تو خرشیت شاہ ہے لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے کل کے اجلاس میں ایک ایسے بات پہ گرمہ گرمی ہو گئی جس سے سوالات اٹھ گئے کہ آخر اگر کوئی کرپشن کرتا ہے یا اگر کسی کے اوپر کرپشن کا الزام لگتا ہے تو اس کی تحقیقات کون سا ادارہ کرے گا کیونکہ سب اداروں نے پینما لیگز کے مسئلے پر ہاتھ کڑے کر دیئے عجیب بات یہ ہے کہ میرے سامنے تمام اداروں کے سربرہان یا نمائندوں کے بیانات ہیں اور مجھے پڑھ کے حیرانی ہو رہی ہے کہ اگر تمام ادارے ہاتھ اٹھا دیں گے تو کیا ہوگا نیاب کے چیئرمن کہتے ہیں جی کہ تحقیقات کے اختیارات نہیں ہیں پینما لیگز کے مسئلے پر عوامی نمائندوں سے تفتیش نہیں کرتے یہ کہتے ہیں ایف آئی اے کے جو نمائندے ہیں اس کے بعد پھر ہمارے بس کی بات نہیں ہے سی سی پی یہ کہتے ہیں اور ہمارا اختیار نہیں سٹیٹ بینک یہ کہتا ہے نوٹس جاری کر دی ہے ایف بی آر نے یہ کہا اب ہوا کیا اور اس کے اوپر شیخ رشید صاحب نے بھی ووک آؤٹ کر دیا کل پی اے سی کے یہ کلپس بہت سامنے سرکیلیٹ بھی کیے سوشل میڈیا پر میڈیا پر بھی چلے شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے انہوں سے بات کر لیتے ہیں شیخ رشید صاحب بہت شکریہ آپ نے ہم سے بات کی اور ہمارے شو میں آپ نے ہمیں جوئن کیا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آخر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کل ایسا کیا ہوا کہ آپ تیش میں آ کر اٹھ کر چلے گئے اور آپ کی عبدالمنان صاحب سے جو ہے تلخ کلامی ہو گئے دیکھیں بنیادی طور پر جو ممبران سے مسئلوبی نون کے اور بیرو کے ان کی لائن اور لینک ہے اور پلین یہی تھا اتنی بڑی تینڈنسی کبھی نہیں ہوئی ساڑھے تین سالوں میں آج تک دیکھیں کہ ہنڈرٹ پرسن این کی اٹنڈنسی اور سیکنڈری گزارش یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ آپ لاو منسٹری سے پہلی ہی تجویز این نے یہ دی کہ لاو منسٹری سے آپ اپنی رائے لیں حالانکہ لاو منسٹری کا وہاں ایسا مسئلہ کوئی ہی تھا انہوں نے خرشید شاہ صاحب نے اس کو فلور دے دیا اور وہ قابل اترام قیدل سیکٹری صاحب میرا خیال ہے پاکستان کی ایکسٹینشن میں انہوں نے ریکارڈ توڑا ہے جتنی ایکسٹینشنیں ان کو ملی ہیں شاید پاکستانی سے ہی کو نہیں ملی انہوں نے کہا کہ یہ جلاحات ہی غیر آئینی ہے اگر یہ جلاحات ہی غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے تو پشلی دور میں چوڑ جی مسار نے لا تعداد سو موٹف دیئے تو میں نے خرشید شاہ صاحب سے کہا کہ آپ سو موٹف دیں آپ کہیں کہ ہم اختیار کے ضائع ہیں اگر یہ جلاحات غیر آئینی ہے تو ہمیں ان کا ٹی ای ڈی واپس کرنا چاہیے جی شیخ صاحب ایک سوال یہ ہے شیخ صاحب دکٹر حسن عسکری صاحب آپ سے سوال کرے جی شیخ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے کل پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جو صورتحال دیکھی اس کے بعد آپ کو کوئی امید ہے کہ ان اداروں کا کوئی کردار ہو سکتا ہے ملک میں اکاؤنٹی بلیٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے بالکل نہیں میں پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اپنی سیاسی ورکر کی حیثیت سے کہ پاکستان میں جو حکومت آتی ہے بیروکریٹس وہ اپنی لاتی ہے کوئی بندہ وہاں بات کرنے کے لیے پیار ہی نہیں تھا وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو میں کسی ایک بیروکریٹس کو نہیں کہتا سارے اداروں نے جنڈی گرا لی سیڈ میں کہہ لیا تو اگر یہ کچھ بھی نہیں نکلنا نظاروں سے اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ان کے دسترس میں نہیں ہیں اور قانون ان کو اجازت نہیں دیکھتا تو پھر ان نظاروں کی کیا صورتحال ہے یہ تو اب بہت ہی تکلیف بے باپ تھا کل کا کہ اگر میں نہ اکتا تو یقیناً وہاں جگڑا ہو جاتا کیونکہ ممبر در کے ان کے آگے بولتا ہے کوئی نہیں اور یہ نمبر کی تعداد اتنی رکھتے ہیں کہ دو تائی تو انہی کے ممبر ہوتے ہیں پیشے دو ممبر رہ گئے اس میں سے ضروری نہیں کہ اپوزیشن کے بھی سارے ممبر بولیں وہ بعض لوگ ضرور سے زیادہ شریف ہوتے ہیں تو ایسے عالم میں میں سمجھتا ہوں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کل ہاتھ جوڑ کے خریدی کہ ہم بے بس ہیں اگر آپ ساری پروسیڈن دیکھیں تو جتنی کرپشن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے آتی ہے لیکن کیونکہ حکومت ابھی گئی ہوتی ہے سابقہ حکومت ہوتی ہے اور اپوزیشن کا جو لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے وہ اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے وہ اپنی حکومت کے خلاف کیسے کوئی رولنگ دے سکتا ہے جی وہ ٹائم پاس کرتے ہیں بلکہ یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہمارے ان کے چیئرمین ہیں ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے کہ اپنی حکومت کے خلاف اپنی حکومت کی جو نا قانونی غیر قانونی چیزیں ہیں اور جو ملوث ہیں شیخ صاحب مجھے بتائیے گا کہ کہنے کو تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بڑا خطرناک نام ہے نیشنل اکاؤنٹی بیورو بہت خطرناک نام ہے فیڈرل بیورو ریونیو بہت خطرناک نام ہے لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ سارے کے سارے ٹتلے سے کیا ویلی نہیں ہے کام کرنے کی کیا اپنے مفادات آگئے ہیں قوم کے مفادات پیچھے ہیں کیا پانیما لیگز کا جو دبا بند ہوا ہوئے اس کے اندر بہت چاری چیزیں ہیں جو کھلی تو پھر ان تمام لوگوں کا بھی نام آئے واقع ہے کیا مسئلہ پیچھے کیا ہے دیکھیں ٹی او آر کمیٹی پانچ مہینے تائم رہا کرنی ہے فضول سپیکر صاحب کو درخواست دی انہوں نے پانامہ لیگز میں دی تھی خان اس کے خلاف عزیز آزم صاحب کے خلاف انہوں نے عمران خان کا خیص ریج کیا الیکشن کمیشن جو ہے قابل اعترام وہ مدانی میں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں کتنی ہوگی سپریم کورٹ کی جو صورتحال ہے پھر کیا صورتحال ہے جمہوریت کی اگر قانونی اور آئینی اور جو آپ کے رائٹ ادارے ہیں وہاں آپ کو انصاف نہیں ملتا تو پھر جب سڑکوں سے انصاف دینے جائیں تو وہاں دنڈے دکھاتے ہیں تو یہ ہے جمہوریت کی اصل تصویر تو بندہ جائے تو جائے کہاں صحیح ٹھیک ہے بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارے شو میں آپ نے جو سوال کیا اس کا تو آگے سیدھا سیدھا جواب آیا کہ ادارے کچھ بھی نہیں کریں دیکھیں اس میں جو غور کرنے والی بات ہے کہ جب آپ پروٹسٹ کی بات کرتے ہیں سٹریٹ پروٹسٹ کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی اداروں کو استعمال کیجئے ادارے کس لیے ہوتے ہیں اور جو کل پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا حشر ہم نے دیکھا ہے اس کے بعد تو اداروں پہ جو تھوڑا بہت اعتماد تھا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پہ کافی ایکٹیو کمیٹی رہی ہے جو کل بیوروکریٹس نے ان کے ساتھ کی ہے جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے وہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ لاؤ سیکٹری ہے وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا ایف بی آر کے چیف ہیں وہ کہتے ہیں ایف آئی اے والے وہ چیف کہتے ہیں اور تو اور نیب جس کو کے اٹانومی ہوتی ہے ریلیٹیوی اس کے جو چیف ہیں وہ بھی میدان چھوڑ گئے تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو سینئر بیوروکریٹس ہیں ان کی مجبوری یہ ہے کہ یہ اپنے عدوں پہ قائم ہیں حاکم وقت کی خوشنودی کی بنیاد پہ اور اگر آپ نے حاکم وقت کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو آپ یہی کریں گے جو آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جاگتے ہیں اچھا ایسے پہلی ایلین کے بارے میں تو یہ بہت بہت مشہور ہے ڈاکٹر رسول بکشری صاحب کے بیوروکریٹس کو اپنے ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں وہ قوم کے سیرونٹس سیول سیرونٹس نہیں رہتے وہ گورنٹ سیرونٹس بن جاتے ہیں وہ بادشاہ کے غلام بن جاتے ہیں اس سے ان کی اپنی عزت نفس اپنی ذات اپنی شخصیت اور جو ان کو ایک مقام اس قوم نے دیا ہے آئین نے دیا ہے قانون نے دیا ہے اس کو بالکل ختم کر کے اس کو اس سٹیٹس کو ختم کر کے شاہ کے غلام کہ حکم کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے جس طرح سے ماضی میں پولیس کرتی تھی اب بھی شاید کرس کے پولیس سے پہلے یہ کام لیتے تھے اس کے خلاف یہ مقدمہ کرو جی حضور بلکل سامنے ہو گیا اسی طریقے سے ملک کے اندر ایک منظم طریقے سے بیوروکریسی میں بھی سیاست دانوں میں بھی ہر سطح پہ ایک کرپشن ہے اور بزنس میں بھی جو ٹیکس نہیں دیتے ٹیکس چوری کرتے ہیں کسی رسٹورانٹ میں جائے آپ کو رسید کچھ دیتے ہیں وہاں پر ٹیکس چمہ نہیں کراتے تو کس کی ذمہ داری ہے انداروں کی ذمہ داری ہے لوگ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کے پاس اتنا بڑا گھر ہے اتنا کاریں ہیں یہ آپ کا لائف سٹائل ہے آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کی انکم کیا ہے آپ کا انکم ٹیکس تو ریٹرنہ آپ نے فائل نہیں کیا یہ تمام طریقے ساری دنیا میں موجود ہیں پاکستان کوئی نائی ریاست تو نہیں ہے اس کی تاریخ بہت پرانی ہے انگریزوں کے زمانے سے ایک پروگرام چلا رہا ہے دیکھیں اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ بالکل رسول بکس آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ خدمت کرتے ہیں حاکم وقت کی بیروکریٹس جو ہوتے ہیں ان کو ایکسٹر آلاؤنس ملتے ہیں مثلا بہت سے ایسے پروجیکٹ انٹرنیشنل پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ان کو اس کا چیف بنا دیا جائے کسی اچھے بیروکریٹس کو جو آپ کی مرضیہ کام کرتا ہے وہ اپنی تنخواہ بھی لے گا اور تنخواہ سے زیادہ جو ہے اس کو ایک سپیشل آلاؤنس ملتا ہے پروبلم تو اس وقت یہی ہو گئی ہے کہ بیروکریٹسی میں آپ سینئر جوبز یعنی بیس سے اکیس اکیس سے بائیس تک آپ جاہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ آپ کے پاس پرائیم منسٹر ہاؤس کی مکمل خوشنودی حاصل نہ ہوں اور وہ مکمل خوشنودی یہ ہے کہ جو اشارہ ہو گیا ہے اوپر سے اس کے مطابق فیزیبیلٹی بنائیے عمل کی تاسک عمل کی آپ نے اچھے بیورکریٹس کی بات کی افسوس کی بات یہ ہے اچھے بیورکریٹس کی دیفنیشن چینج ہو چکی اچھا بیورکریٹس کسی زمانے میں وہ ہوتا تھا جو ملک کو قوم کی خدمت کرتا تھا لیکن اب اچھا بیورکریٹس وہ ہے جو ایسے بیانات دے جو میں نے آپ کو تھوڑی دے پہلے سنایا ہے جو کہ نیاب کے سربراہ باقی اداروں کے سربراہان اور نمائندوں نے دیئے کہ جی آئینی نہیں ہے ہم کر نہیں سکتے ہمارے اختیارات نہیں ہیں تو یہ اچھے بیورکریٹس کی آج کل یہ دیفنیشن ہو چکی ہے اس دیفنیشن کے بعد بات کریں گے ایک اچھے سیاستدان کی ناظرین اچھا سیاستدان تو وہ جو کہ ملک کو قوم کی خدمت کرے اچھا سیاستدان تو وہ جو کہ اپنے شہر یا اپنے علاقے کا خیال رکھے اور امکیم کی لندن سیکریٹریٹس سے امکیم پاکستان کی الہدگی کے بعد کوششیں جاری ہیں کہ امکیم پاکستان اپنے آپ کو اچھا سیاستدان دکھا سکے اب امکیم لندن کے کچھ لوگوں کی طرف سے ایک پریس ریلیز آئی ندیم نسرت صاحب کی طرف سے جو کہ جن کو اب برطرف کر دیا گیا ہے رابطہ کمیٹی سے سائٹ پر کر دیا گیا خارج کر دیا گیا ان کے ساتھ واسع جلیل مصطفی عزیز آبادی اور ساتھی خاسم رضا صاحب کو بھی رابطہ کمیٹی کی ان کی رکمیت معطل کر دی گئی ہے کیوں کی گئی ہے یہ تو ہمارے سامنے کہا یہ تھا فاروق ستار صاحب نے کہ جب تک ان کا کوئی بیان سامنے نہیں آتا تب تک ہم ان کو نکال نہیں سکتے بیان سامنے آ گیا دو تین ستروں کا جو ایک آگے سے ریپلائے آیا ہے کہ ہمارے امکیم پاکستان کا موقع پنی ہے صرف یہ کافی ہے میرے خیال میں بات ذرا کافی پچیدہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے ستار صاحب کی حیثیت یا وہ لوگ جو اس وقت متحدہ پاکستان کی جانب سے سینٹ میں ہے اومی اسمبلی میں ہے صبحی اسمبلی میں ہے کس کی وجہ سے ہیں کیا اپنی وجہ سے ہیں یا مہاجر متحدہ مومنٹ پاکستان کی وجہ سے ہیں جو ایک نئی شناخت اپنے لئے پیدا کر رہی ہیں یا یہ علتہ حسین صاحب کی وجہ سے ہیں صحیح میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ علتہ حسین صاحب کی وجہ سے ہیں جن کو بانی کہتے ہیں اور جن کا وہ احترام کرتے ہیں ان کو احترام کرنا چاہیے یہ ان کا ان کا سیاسی وجود ان کی حیثیت ان کی پاکستان میں نمائندگی کا حق یہ تمام چیزیں ان کی وجہ سے ہیں اگر یہ علیہ دا تنظیم ہے جس طرح میرے خیال میں مصطفح مصطفح کمال پاشا صاحب نے غالباً کہا ہے یا ان کے کسی اور نمائندگی نے کہا ہے کہ اگر یہ ایک علیہ دا اپنا وجود رکھتے ہیں تو اس کو ثابت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے مصطفی ہو جائے دوبارہ یہ نائی تنظیم انہوں نے جو بنائی ہے اس کی شناکت بنا رہے ہیں کہ ہم لندن سے بلکل منقطع ہو چکے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاسی تو پھر دوبارہ سے انتخابات لڑکے دیکھ لیں اس وقت بھی لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شباعت ہیں کہ اشارے فیصلہ منصوبہ سازی منصوبہ بندی اب بلندر میں ہوتی ہیں اور یہ صرف جو محول بنا ہے اس تقریر کے بعد اور کچھ ناروں کے بعد جو ایک پاکستان کے اندر محول بنا ہے ان سے اختلاف کا اور سب سے بڑا اختلاف یا سب سے بڑی اپوزیشن خود ان کی جو اپنی الیکٹورل کانسٹیونسی ہے اس سے آ رہی ہے تو اس کا سامنا کرنے کے لیے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹوپی ڈراما ہے ٹھیک ہے وہ دیفنیٹلی ایک پرسیپشن تو ہے لیکن دکٹ صاحب اصل میں ووٹرز بھی تو کنفیوزڈ ہیں انہیں بھی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہے کہ آئین میں تنمیم کر کے جو ہے پارٹی آئین کے اندر تنمیم کر کے الطاف حسین صاحب کو سائیڈ لائن کر دیا گیا مصطفی عزیز آبادی اور یہ تمام لوگوں کو سائیڈ لائن نہیں کیا گیا تھا اب جا کے ان کو سائیڈ پہٹا ہے تو ایک ووٹر بھی تو کنفیوزڈ ہے کہ آخر کون سی ایمکیویم پاکستان ایمکیویم ہے بھی یا نہیں ہے دیکھیں وہ جو ایمکیویم پاکستان جو کر رہی ہے اس کے لیے ایک مصرہ ہے رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی اس وقت جو ہے جو ہمیں صورتحال جو نظر آ رہی ہے کہ یہ ایک اپنے الہدہ تشخص کو اثر تو کر رہے ہیں پیش تو کر رہے ہیں لیکن ابھی تک صحیح مانو میں اس سائے سے باہر نہیں نکل سکے ہیں جو الطاف حسین صاحب کا سائے ہے لہٰذا جو امپیکٹ ہے ان کا وہ ابھی تک موجود ہے اور یہی کافی حد تک یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک غالبا کوشش ہے کہ موجودہ صورتحال میں ایمکیو ایم بہن نہ ہو کیونکہ فاروق ستار صاحب کی ایفرٹ سے وہ خطرہ کم ہو گیا ہے البتہ کیا یہ ایک الہدہ جماعت کے طور پر امرج کر رہے ہیں اس کے متعلق ابھی ہم مکمل طور پر کہنی سکتے کیونکہ ڈاؤٹس موجود ہیں اور پھر یہ ایک اور ہے کہ ایک پاور سٹرگل بھی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کے اندر ایمکیو ایم کے ذرا سے اشارے سے پورا کراچی بند ہو جاتا تھا انہوں نے اشارہ کیا بات ہوئی اور یہ لوگ سڑکوں پہ نکل آتے تھے اس اب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس پارٹی کو رول کیا ہے اس پارٹی کے ذریعے کراچی کو رول کیا ہے وہ اپنے آپ کو اس پریولیج سے نکلنے نہیں دیں گے لہذا جو پاکستان کی جو ایمکیو ایم ہے جو علیدہ ہونے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے وہ مکمل طور پر اس سے علیدہ نہیں ہوگی ایک پاور کانفلکٹ ہے اور اس میں وائلنس ہوگا اگر صحیح معنوں میں سیپریشن ہوئی لہذا ہم ابھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹرانزیشن کا فیز ہے ایک کنفیوشن کا فیز ہے ہمیں نہیں معلوم کہ نئی ایمکیو ایم ہے یا پرانی ایمکیو ایم دوبارہ زندہ ہو کر واپس آ جائے تو اس وائلنس کی جس کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر آسندر اسکری صاحب اس وائلنس سے بچنے کے لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ فاروق ستات صاحب ابھی کلیئر دیویجن کی بات نہیں کر رہے یا کلیئرلی سیپریٹ نہیں ہو رہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا پچھلی بتا دیجئے کہ پھر انڈنگ کی طرح میرے میں خال میں کہ جو ان کا ملیٹنٹ ونگ رہا ہے جس کی وجہ سے کہ کراچی کو کنٹرول کرتے ہیں نہ صرف کراچی کو بلکہ یہ جتنا ایمین اے ایم پی ایز بنتے ہیں متحدہ کے ان کو بھی وہ کنٹرول کرتے ہیں ان کی کوئی علاہدہ سے کوئی خودمختار لوگ نہیں ہوتے ان کو وہ جو کمانڈر بیٹھے ہوئے ہیں سیکٹر کمانڈر وہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں وہ موجود ہیں جب تک کہ وہ ملیٹن ونگ ختم نہیں ہوں گے جو ایک دھمکی ہے یا پھر ایک تشدد ہے جس کی کے امیزش رہی ہے کراچی کی سیاست میں تو وہ ختم نہیں ہوگا وہ خطرہ ان کے لیے رہے گا تو اس لیے یہ ماتات انداز میں چلیں سائی ٹھیک ہے ایم کیو ایم کا فیوچر کیا ہوگا یہ سوال ہم تمام لوگ پوچھتے ہیں تمام عوام پوچھتی ہیں بالخصوص ایم کیو ایم کے ووٹرز پوچھتے ہیں کہ آخر ایم کیو ایم کی سیاست میں سے پاکستان کی مخالف جو چیزیں بولی جاتی ہیں وہ ختم ہوئی یا نہیں ہوئی انہارے بازیاں جو الطاف حسین صاحب کرتے ہیں اور اس کے اگلے دن یا اس سے اگلے دن معافی تلافی کی بات کرتے ہیں کیا وہ ختم ہوا یا نہیں ہوا کیا فاروق ستار صاحب اس ایم کیو ایم پاکستان کو رہبر کی طرح آگے لے کر چل پائیں گے اور کراچی کی سیاست میں سے تشدد کو ختم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اور یہ تمام چار لوگوں کا رابطہ کمیٹی سے نکالے جانا یا ان کا کٹ آف کر دینا رابطہ کمیٹی سے کیا یہ واقعی میں کٹ آف ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے کچھ سوالات کا جواب تو وقت دے گا اور کچھ سوالات کے جواب ایم کیو ایم پاکستان کو دینے ہوں گے ہمارے آج کشو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا موسیقی